بینگلور اور لکھنوں کے بیچ چل رہے مقابلے میں ہوا جمکر ہنگامہ میچ ختم ہونے کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ ہوا جمکر ویواد بیچ بچاف کرنے کے لیے پوری ٹیم کے ساتھ ایمپائر کو بھی آنا پڑا بیچ میں بتائیں گے آپ کو کیا ہوا میچ ختم ہونے کے بعد اس لیے اب تک بنے رہے ہمارے ساتھ دوستو آئی پیل کے 43 میں مقابلے میں آکرکار روائل چیلنجر بینگلور کو ملچیت جس کے بعد ہینڈ شیک پروٹوکال کے دوران دونوں ٹیموں کے بیچ جمکر کہا سنی ہوئی جس کا نتیجہ رہا کہ بیچ بچاف کرنے کو ٹیم منیجمنٹ کے ساتھ ساتھ ایمپائر کو بھی بیچ میں آنا پڑا آپ کو بتا دے کہ اس کی شروعات گراؤنڈ پر ہی ہو گئی تھی جب امیت مشرا اور ویرات کوہلی کے بیچ کچھ کہا سنی کوئی جس کے بیچ بچاف میں بھی ایمپائر کو آنا پڑا اس کے بعد اسی اوبر میں نوین الہق نے بھی ویرات کو گھوڑا جس کے بعد جب محمد سراج گیند بازی کرنے آئے تو نوین الہق اور محمد سراج کے بیچ بھی گرمہ گرمی پیدا ہو گئی اور اسی کا نتیجہ رہا کہ میچ ختم ہونے کے بعد جب ہینڈ شیک پروٹوکال کو فالو کیا جارہا تھا تب ہی اچانک سے ویرات کولی اور نوین الہق کے بیچ کہا سنی ہوئی اور یہ کہا سنی اتنی بڑھ گئے جس کو دیکھ کر گمبیر بھی میدان میں آئے اور پھر گمبیر اور ویرات کے بیچ میں بھی کچھ کہا سنی ہوئی نتیجہ یہ رہا کہ دیکھتے دیکھتے دونوں ٹیموں کا پورا ٹگاؤڈ اٹھ کر میدان کے اس چھوڑ پر پہنچ گیا جہاں ویرات کولی اور لکھنوں کی ٹیم کے بیچ کہا سنی چل رہی تھی جس کے بعد کیل راہل کو بیچ بچاف کے لیے خود بیچ میں آنا پڑا اور پھر ایمپائر بھی اس میں بیچ بچاف کرتے نظر آئے آپ کو بتا دے کہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ جہاں ایک طرف پورا سٹیڈیم اچمبے میں تھا وہیں یہی سب ختم ہونے کے بعد راہل اور کولی کے بیچ کچھ بات ہوئی جس میں ویرات کولی نے سارا معاملہ کیل راہل کو سمجھایا اور پھر دونوں ٹیموں کے بیچ صلاح ہو سکی اور پھر پوسٹ میچ پریزنٹیشن کا کار رکرم ہوا آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ویرات کولی اور گاؤتم گمبیر کے بیچ یا پھر ان کے کسی بھی ویبخشی کھلاڑیوں کے بیچ ایسا ہوا ہو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ویرات کولی کو ان کے ویبخشی کھلاڑیوں سے لڑتا دیکھا گیا کئی بار تو معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ویرات کولی کو فائن تک بھرنا پڑا ہے آپ کو یاد تو ہو تو گاؤتم گمبیر اور ویرات کولی کے بیچ اس سمیں کہا سنی اور ہاتھا پائے ہوئی تھی جس سمیں گاؤتم گمبیر کولکاتا کے کپتان ہوا کرتے تھے اور رویل چیلنجر بینگلور کولکاتا میچ کھیلنے گئی تھی اور ہار گئی تھی تب بھی ویرات کولی اور گاؤتم گمبیر کے بیچ ایسا ہی کچھ ہوا تھا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کہا سنی میں کس کی گلتی تھی ویرات کولی یا پھر گاؤتم گمبیر اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بات